السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت اور آفیت سے ہوں گے چلیے اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کی اس ای کلیس کو آج ہم متعلق کرنے جا رہے ہیں علم سائنس کا جماعت نہم کے باب نمبر چھے کا تیسرا حصہ تو چلیے شروع کرتے ہیں چند سوالات سے جو ہم نے پچھلی جماعت میں مطالعہ کر چکے ہیں اس کے اوپر اس پر مبنی ہیں چلیے پہلا سوال پتے کے اپیڈرمس میں چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سوچے بچوں دماغ پر زور ڈالیے اپنے ہاں بلکل صحیح سٹومیٹا یا اردو میں اسے دہن بھی کہتے ہیں دوسرے سوال پیچیدہ مستقل بافت کے نام بتائیے بلکل صحیح زائلم اور فلویم پودوں میں پیچیدہ بافت کی نام ہیں زائلم بافت کے اجزاء کون سے ہیں؟ بلکل صحیح زائلم پیرنگکائیما زائلم ریشے زائلم ٹریکٹس اور زائلم ویزلز یہ آگے زائلم بافت کے مختلف اجزاء ہیں فلویم بافت کن چار خسم کے اجزاء سے مل کر بن ہے؟ پچھلی جماعت میں ہم پڑھ چکے ہیں یاد کیجئے بچو ہاں بلکل صحیح فلویم پیرنگکائیما فلویم ریشے چھلنی نالیاں اور ساتھی خلیے یہ فلویم بافت کی مختلف اجزاء ہیں چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب جو ہے مندرجہ زائل پودے کے حصے دیئے گئے ہیں ان کے افعال بتائیں یہاں پر پودے کے حصے دیئے گئے ہیں آپ کو افعال بتانی ہے تو پہلا کیوں ٹیکل پچھلی جماعت میں ہم اپیڈرمیس پر ایک مومی پرت پائی جاتی ہے اس کا مطالعہ یہ تھے بچو ہاں اس کا کام کیا ہے بلکل صحیح عملے ستیاں کو روپنا نیکسٹ محافظ خالیوں کا کام کیا ہے پودے کا تحفظ تیسرا سوال آپ کے لئے زائلم باف کا فیل کیا ہے زائلم باف بلکل صحیح مادنیات اور پانی کی ترسیل کرتی ہے زائلم باف مادنیات اور پانی کی ترسیل کرتی ہے چوتھا فلویم کا فیل کیا ہے یا یہ غزہ کی ترسیل کرتی ہے تو نباتاتی اور ہائیوانی بافتوں میں ہم نے اب تک جو پڑھا اس کو ایک بار دیکھ لیں گے بچو دیکھئے طلبہ ہم نے واحد خلوی جانداروں کے بارے میں پڑھا ہے نباتاتی بافتوں میں نباتاتی بافتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ہائیوانی بافتوں کا مطالعہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں نباتاتی بافتوں میں منخسمی بافتوں کی اور نباتاتی بافتوں کی دو قسمیں ہیں منخسمی اور مستخلی تو منخسمی بافتوں میں تین قسمیں تین اخسام ہم پڑھ چکے ہیں راسی مقسمہ جانبی مقسمہ اور کبیسی مخسمہ کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا ہے سادہ مستخلی بافتوں میں مستخلی بافتوں کی پھر دو قسمیں ہیں اس میں سادہ مستخلی بافت اور پیچیدہ مستخلی بافت سادہ مستخلی بافت میں ہم نے پیرنکائما کولنکائما سکلیرنکائما ان تمام کے بارے میں ہم نے پہلے حصے میں پڑھا ہے اپیڈرمس زائلم اور فلویم جو کے پیچیدہ مستخلی بافتیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے تو اب ہم حیوانی بافتوں کی اپیتھیلیل باف اور رابط باف ازلاتی باف اور آسابی بافتوں کا ہمیں ابھی بطالع کرنا ہے آج جو ہم مطالع کرنے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا ہے اپیڈرمس زائلم اور فلویم یہاں دیکھیں ہیوانی بافتوں میں اپیتھیلیل بافت اور ازلاتی بافت کو آج ہم مطالع کرنے جا رہے ہیں ان کا مطالع آج ہم کریں گے اس کلاس میں رابط بافت اور آسابی بافت کا مطالع انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگا ہیوانی بافتوں میں اپیتھیلیل بافت یہ دیکھیں اپیتھیلیل بافت کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے ازلاتی بافت یہاں پہ دیکھیں ازلاتی بافت کا بتایا گیا ہے اسے انگریزی میں مسل ٹیشو کہتے ہیں مسکلر ٹیشو یا مزل ٹیشو بھی کہتے ہیں اپیتھیلیل بافت یہاں پر ہے کو نہیں دکھایا گا ہے تے ہے یہ لام یہ لام ہے وہ لیکن کچھ پریکٹیکل دیفکلٹی کی وچھے سے ہاں وہاں پر ہے نہیں پرنڈ نہیں اس کا استعمال ہو رہا ہے اپیتھیلیل بافت میں آپ درجے بندی حاصل معلوم کریں گے ہم سادہ چکوری اپیتھیلیم انگریزی میں اسے سکویمس اپیتھیلیم کہتے ہیں مکبی اپیتھیلیم اس کو ہم کیوبائیڈل اپیتھیلیم کہتے ہیں استیوانی یا بالنما اپیتھیلیم اس کو انگریزی میں کولمنار اور سیلییٹڈ اپیتھیلیم کہتے ہیں آخری جو حصہ ہے اس کا طبخاتی چکور اپیتھیلیم انگریزی میں سے سٹریٹیفائیڈ سکویمس اپیتھیلیم کہتے ہیں میں اور ایک بار ریپیٹ کر رہی ہوں یہاں پر ہاں ہے جو چشمے والا ہے ہوتا ہے یہاں پر کچھ پریکٹیکل ڈیپیکلٹی کی وجہ سے آپ کو باخاعدہ تے ہیں یہ لام یہ لام لکھنا ہے کلیر بچو چلیے اپیتھیلیم بافت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے یہ حیوانی جسم کی حفاظتی یا غلافی بافت ہوتی ہے یا کہ پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے اپیتھیلیم جسم کے اندر زیادہ تر آزہ اور خلاؤں کو ڈھکتی ہے ڈھکنے کا کام کرتی ہے اپیتھیلیل بافت دیکھیں یہاں پر اپیتھیلیل بافت کے بافت کو زوم کر کے دکھایا گیا ہے یہ مختلف جسمانی نظاموں کو الاحدہ رکھنے کے لیے ایک روک بھی بناتی ہے مثال کے طور پر حازمی نظام کے مختلف آزہ ہوتے ہیں ان کی کورنگ بھی اپیتھیلیل بافت بناتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے نظاموں میں یہ مکس اپ ہونے نہیں دے گی یہ ایک روک بناتی ہے خال یعنی جسم کے اوپر ہمارا جسم جلد ہوتی ہے یا جسے آم زبان پر چمڑی کہا جاتا ہے یہاں پر اسے خال کہا گیا ہے ہم آلوی آلائی کہتے ہیں اور گردوں کی نالیاں سب اپیتھیلیل بافت سے ہی بنتی ہیں اس بافت کے خلیے ایک مسلسل چادر بناتے ہیں پورے جسم کے اندر یا کوئی بھی آزا کے اسطر بناتے ہیں ان خلیوں کے درمیان بہت کم جوننے والا مادہ اور نا کے برابر بین خلیاتی خلا یا فاصلہ ہوتا ہے یعنی کہ خلیوں کے درمیان کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی یہ پیک ہوتے ہیں کوئی بھی شاہ جو جسم میں داخل ہو رہی ہے یا جسم سے باہر آ رہی ہے اس کو اپیتھیلیم کی کم از کم ایک سطح ایک پرت سے تو گزر کرنا ہی ہوتا ہے اس کے نتیجے میں مختلف اپیتھیلیہ کے خلیوں کی سرائیت پذیری جسم اور خارجی ماحول کے درمیان جسم کے مختلف آزا کے درمیان بھی مواد کے تبادلے کو کوئی بھی ایک مواد ہو چاہے وہ غزائی مواد ہو چاہے وہ اخراجی مواد ہو کوئی اپیتھیلیم بافت تمام قسم کے اپیتھیلیہ زیری بافتوں سے فازل خلیاتی ریشوں کی بنیادی چھلی کے ذریعے اللہ ہدا ہوتے ہیں مختلف اپیتھیلیہ مختلف بٹوں کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کے مخصوص عمل کے این مطابق ہوتے ہیں جیسی ان کی ساکت ہوگی اسی طریقے پر خون کی نالیاں یا پھےپڑوں کے ہوائی تھیلیوں کے استر کے خلیے جہاں مادے کا نخل حمل ایک انتخابی سرائیت پذیر سطح سے ہوتا ہے وہاں سادے چپٹے خسم کے خلیے ہوتے ہیں انہیں سادہ چکوری اپیتھیلیم کہتے ہیں انگریزی میں اسے سکویمس اپیتھیلیم یہ بہت سی سادہ ہر ایک ازو کا اسطر بنانے میں لائننگ کہتے ہیں آپ جب خاص کر لڑکیاں ہیں لڑکیوں کے بارے میں اگر چھ دیکھیں تو اپنے ڈریس کو لائننگ ڈالتے ہیں اسی طریقے سے ہر ایک ازو پر بھی لائننگ ہوتی ہے اس سادہ چکوری اپیتھیلیم دیکھیں یہاں پر اور زیادہ بڑھا کر کے بتا یا گیا ہے سادہ چکوری اپیتھیلیم کو آگے بڑھتے ہیں مکبی اپیتھیلیم یا کیوبائیڈل اپیتھیلیم کی جانے یا دیکھیں کیوبائیڈل اپیتھیلیم کو یہاں پر بتا آیا گیا استوانی اپیتھیلیم کی ساخت کچھ اس طرح اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے استوانی اپیتھیلیم میں اگر بال نما ساختے نظر آتی ہیں تو اسے سیلییٹڈ اپیتھیلیم یا بال نما اپیتھیلیم کہتے ہیں طبخاتی چکور اپیتھیلیم یہ اپیتھیلیم کی آخری قسم ہے یا چوتھی قسم ہے اس میں دیکھئے سٹریٹیفائید اسکوائیمس اپیتھیلیم کو یہاں پر زوم کر بتایا گیا ہے طبخاتی چکور اپیتھیلیم کہتے ہیں اردو میں ساتھ ساتھ چکور اپیتھیلیم کو اور زیادہ زوم کر بتایا گیا ہے دیکھیں یہاں پر بنیادی پرت پائی جاتی ہے بنیادی پرت یعنی بیسمنٹ میمبرین پائی جاتی ہے اور یہاں پر مرکزے کو بھی دکھایا گیا ہے ساتھ چکور اپیتھیلیم خلیے نہایت پتلے بہت مہین پتلے اور چپٹے ہوتے ہیں اور ایک نہایت نازک استر بناتے ہیں استر آپ سمجھے نا استر یعنی لائننگ ہر ایک عزو کی لائننگ بناتے ہیں لائننگ کا کام کرتے ہیں نرخرا جو ہمارے حلق میں نرخرا اور دہن کا استر بھی چوکوری اپیتھیلیم سے ڈھکا ہوتا ہے خال جو جسم کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی چوکوری اپیتھیلیم سے بنی ہوتی ہے خال کے اپیتھیلیل خلیے متعدد تہوں میں منظم ہوتے ہیں تاکہ ٹوٹ پھوٹ کو یا توڑ پھوڑ کو روک سکیں چونکہ یہ تہوں میں منظم ہوتے ہیں لہٰذا ان کو تبخی چوکوری اپیتھیلیم کہتے ہیں ہماری خال یا ہماری جل تبخاتی چوکوری اپیتھیلیم سے بنی ہے تبخاتی چوکور اپیتھیلیم کو یہاں پر دکھایا گیا ہے دیکھئے یہ ہماری جلد ہے یہ ہماری جلد کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر دیکھئے بال نماروئے جلد پر مہین سے بال ہوتے ہیں وہ بال یہاں پر زوم کر کے دکھایا گیا ہے دیکھئے بال نماروئے گہرائی میں جائیں تو پسینے کے غدود دکھائے دیتے ہیں اور یہ آکے خال کو زوم کر کے بتایا گیا جلد کے یہاں پر مختلف مراحل بتایا گیا افعال جلد انجام دیتی ہے جسم کی حفاظت کرتی ہے جلد جسم سے ضائد پانی کو ضائع ہونے سے روکتی ہے اور درج حرارت کے توازن کو بھی برخراج رکھتی ہے ناکارہ اشیاء کا اخراج کرتی ہے جسم سے ناکارہ اشیاء کا اخراج کرنا بھی جلد کا ایک کام ہے چھوٹی آنٹ کے اسطر جہاں رتوبت جذب اور خارج ہوتی ہے وہاں لمبے اپیثیلیل خلیے موجود ہوتے ہیں لمبے اپیثیلیل یعنی استوانی اپیثیلیل خلیے موجود ہوتے ہیں یہ استوانی یا ستون کی طرح استوانا کہتے ہیں استوان کہتے ہیں ستون استوانا یا ستون سے ماخذ ستون یعنی ایک پلر جیسے دکھائی دیتے ہیں ستون اب جب ہم گھر وغیرہ تعمیر کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں پلر بناتے ہیں ستون پلر کو کہتے ہیں ستون کی طرح اپیثیلیل رکاوٹوں کے پار حرکت میں مددگار ہوتے ہیں تنفسی راستے میں استوانی اپیثیلیل بافتوں میں خلیوں کی باہری سطح پر بال نبھا اُبھار ہوتے ہیں یہ روئے حرکت کرتے ہیں اور ان کی حرکات لواب کو آگے کی سمت دھکیلتی ہے اور اسے صاف کرتی ہے ہمارے تنفسی راستے میں یہ جو استوانی بال نبھا جو بافت ہے یہ آگے وہاں کے راستے کو کلیر یا اپیثیلیم کو روئے دار استوانی اپیثیلیم کہتے ہیں بال نبھا استوانی روئے دار یہاں پر استعمال کیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بال نبھا بتایا ہے تو روئے اور بال دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں استوانی بال نبھا اپیثیلیم ہماری چھوٹی آنٹ میں انگلی بتایا گیا ہے دیکھئے اللہ کو زوم کر بتایا گیا ہے اس میں چھوٹی آنٹ کے اللہ میں استوانی بال نبھا اپیثیلیم ہوتے ہیں جو غزہ سے حاصل کردہ تغزی اجزاء کو خون کے دھارے میں ملاتے ہیں جو تغزی اجزاء ہم غزہ کھاتے ہیں جو بھی تغزی اجزاء چھوٹی آنٹ میں ہوتی ہے اس کو کہ خون کے دھارے میں ملانا ویلائے میں پائے جانے والی استوانی بالنما اپیثیلیم کا کام ہے مکبی اپیثیلیم کو زوم کر دکھایا گیا ہے مکبی اپیثیلیم مکب کے شکل کے خلیے گردوں کی نالیوں اور لعاب دہن زبان کے نیچے دو غدود پائے جاتے ہیں جنہیں دہن کے غدود یا لعاب دہن کے غدود کہتے ہیں تو ان غدود کے نالیوں کے استر بنانے کا کام بھی اپیثیلیم کرتے ہیں جہاں وہ مکینکی مدد فراہم کرتے ہیں اپیثیلیم خلیے اضافی خصوصیات اختیار کر لیتے ہیں جسے جیسے کہ غدود خلیے جو اپیثیلیل سطح پر رتوبت خارج کرتے ہیں کبھی کبھی اپیثیلیل باپتیں اندر کی سمت تہ ہو جاتے ہیں اور ایک کسیر خلیاتی غدود بن جاتا ہے جسے غدود اپیثیلیم کہتے ہیں مکبی اپیثیلیم یہاں پر دیکھیں مکبی اپیثیلیم آگے چل کر کیا بن رہا ہے غدود یا غدود اپیثیلیم بن رہا ہے یہاں پر دیکھیں سیلواری یعنی لواب دہن کے غدود بتایا جا رہے ہیں زوم کر دکھایا گیا ہے دیکھیں غدود اپیثیلیم دیکھیں ہمارا لب لبا انسانی لب لبے میں غدود اپیثیلیم پایا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں انسانی خال میں بھی غدود اپیثیلیم پایا جاتا ہے یہاں پر پسینے کے غدود پائے جاتے ہیں اس وجہ سے مقبی اپیثیلیم کیا ہوتی ہے غدود اپیثیلیم میں تبدیل ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ دکھایا گیا ہے یہ گردوں کو بتایا گیا ہے گردے کی ساخت اکائی کیا ہے بچوں بلکل صحیح یہ نیفرون ہیں کئی ہزاروں نیفرون سے مل کر غدود اپیثیلیم بنتا ہے لواب دہن کے غدود سے لواب کا افراز یہاں پر دیکھئے لواب دہن کے غدود دکھائے گئے ہیں اس میں سے لواب کا افراز ہوتا یہاں پر نظر آ رہا ہے غدود اپیثیلیم تھائرائیڈ غدود میں بھی پائے جاتے ہیں دیکھئے تھائرائیڈ غدود سے تھائر اوکسن کا افراز کرنے میں غدود اپیثیلیم مدد کرتا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی بافت کے جانب جو ہے ازلات بافت اسے انگریزی میں مسکلر ٹیشو کہتے ہیں دیکھئے ہمارا جسم ہڈیوں سے بنا ہے اس پر پورے ہر ایک ازلات پیوست ہیں ازلات پیوست ہیں ازلات بافتوں میں لمبوترے خلیے ہوتے ہیں جنہیں ازلات ریشے بھی کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں ازلات بافت پورے جسم پر ہمارے پیوست کر دی گئی ہے یہ بافت ہمارے جسم کی حرکت کے لئے ذمہ دار ہوتی ہے ازلات میں ایک خاص خسم کا پروٹین ہوتا ہے جسے کانٹریکٹ پروٹین یا انقباز پروٹین ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے تاکہ ہمارے جسم کے حرکات کو مدد دی جا سکیں حرکات کو عمل میں لائے جا سکنے اور پھیلنے میں مدد دیتا ہے مثال کے طور پر جب ہم اپنے آپ کو حرکت دے سکیں گے ایسے ہی سٹریٹ ٹھہرنا پڑے گا ہمیں جس حالت میں استخوانی ڈھانچ یا ہڈیوں کا ڈھانچ ہے اسی طریقے سے ہمیں رکھنا پڑے گا اس کے اوپر ازلات پیوست ہیں اور اس میں مختلف قسم کے کانٹریکٹ پروٹین پایا جاتا ہے جس ہمارے ازلات ہمارے جسم کو جھکا سکتے ہیں موڑ سکتے ہیں اور سکڑاؤ کا عمل کر سکتے ہیں اور پھیل سکتے ہیں ہم کچھ ازلات کو اپنی خواہش کے مطابق حرکت دے سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہاں پر جھکنا جھکنے کا عمل بتایا گیا ہے یہ ہمارے ازلاتی باف کی بدولت ہم جھک اور اٹھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہاں پر ایسے ہم جھک سکتے ہیں اور سیدھے سے تہر سکتے ہیں ہمارے بازو میں آئے جانے والے ازلات اس وقت حرکت یا ساکت ہوتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں ایسے ازلات کو اختیاری ازلات کہتے ہیں یہ ازلات ہماری بات یا ہمارا کہا مانتے ہیں ان کو ہم اختیاری ازلات یا تختیقی ازلات بھی کہا جاتا ہے اسے انگریزی میں والنٹری مزلز کہتے ہیں چونکہ یہ ہڈیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سکیلیٹل مزلز یا استقوانی ازلات کہا جاتا ہے ان ازلات کو استقوانی ازلات کہتے ہیں اور حرکت میں مدد دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں استقوانی ازلات ایک ہڈی میں پورے ازلات جڑ کر ایک بندل بنا گیا گیا ہے استقوانی ازلات یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو استقوانی ازلات بتایا گیا ہے اختیاری ازلات یہ ہمارے حکم کے مطابق کہ ہماری خواہش کے مطابق خرکت کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ پھیلاو بتایا جا رہا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں سکڑاؤ کا بتایا جا رہا ہے کہ آسانی سے تھکان کا شکار ہوتے ہیں اختیاری ازلات آسانی سے تھکان کا شکار ہوتے ہیں خوردبین سے دیکھنے پر اچھی طرح رنگے ہونے کے بعد ان میں بلترتیب ہلکی تھاریاں یا تختیب نظر آتی ہے اسی وجہ سے انہیں تختیبی ازلات بھی کہتے ہیں اس باپ کے خلیے لمبے استوانی غیر شاہوں والے اور قصیب مرکزی ہوتے ہیں دھارے دار اختیاری ازلات یہاں پر دیکھیں دھاریاں درمیان میں دھاریاں آپ کو دکھائی دیں گی درمیان میں جو ہے وہ پروٹین ہے کانٹریکٹ پروٹین غزائی نالی میں غزائی کی حرکت خون کی نالیوں کا سکڑنا اور پھیلنا غیر اختیاری حرکت ہے اپنی مرضی سے ہم انہیں جاریاں روک نہیں سکتے ہم ہم پار ازلات یا غیر اختیاری ازلات اس قسم کے حرکت کو کنٹرول یہ آنکھ کی پتلی پیشاب کی نالی اور پھیپڑوں کی ہوائی تھیلیوں میں بھی پائے جاتے ہیں یہ خلیے لمبے ہوتے ہیں ان کے سرے پتلے تکلی نمہ اور اکاہی مرکزیا ہوتے ہیں یہ غیر تختی ازلات ہیں یہاں پر دیکھیں آنکھ کے پتلی درمیان میں جو کالا ڈوٹ نظر آرہا ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ پتلی ہے آئیرس تو اسے ہم بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں اپنے ضرورت پر غیر اختیاری ازلات یہاں پر دیکھیں نیفران ہمارے گردے میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے حکم کتابے نہیں ہیں غیر اختیاری ازلات دیکھیں یہاں پر ماں کے بطن سے جب بچے کا جنم ہوتا ہے تب بھی یہ غیر اختیاری ازلات عمل پیرا ہو جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں آلویو لائی پھیپڑوں کے آلویو لائی بھی غیر اختیاری ازلات سے بنے ہوئے ہوتے ہیں پریسٹیالیسس حرکت جب ہم غزہ کھاتے ہیں تو ہماری غزہ انالی سکرتی اور پھیلتی رہتی ہے تو اس کو ہم اس حرکت کو پریسٹیالیس حرکت کہتے ہیں آب آئیے خلب ازلات کے بارے میں جانے یہ ہمارا ہماری پروح کے بغیر اپنا کام کرتے رہتے ہیں انہیں کارڈیاک مزلز کہا جاتا ہے یہ دیکھیں کارڈیاک مزلز ایسے زوم کر کے بتایا رہا ہے دل یا خلب کے ازلات زندگی بھر سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں ان غیر اختیاری ازلات کو خلبی ازلات کہتے ہیں خلبی ازلات کے خلیے استیوانی شاہدار اور اکائی مرکز یہ ہوتے ہیں چلیے اتنا سب جان لینے کے بعد ہم اپنے آپ کو کچھ چک کر لیں مندر جزائل بافتوں کے افعال دیئے گئے ہیں ان کے نام بتائیے بافت جو ہمارے لعاب دہن کے اندرونی استر بناتی ہے بلکل صحیح اپیثیلیم بافت دوسرا سوال خون کی نالیوں کے استر بنانے والی بافت کا نام بتائیے سادہ چوکوری اپیثیلیم بلکل صحیح تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں ہمارے بازوں میں پائے جانے والے ازلات کا نام کیا ہے بلکل صحیح یہ اختیاری ازلات ہیں ان ازلات کا نام بتائیں جو آسانی سے تھکان کا شکار نہیں ہوتے یہ خلبی ازلات ہیں بلکل صحیح کس بات کو ودودی اپیثیلیم کہا جاتا ہے بتائیے بچو بلکل صحیح مقبی اپیثیلیم کو ودودی اپیثیلیم کہا جاتا ہے خال کے مختلف افعال کیا ہیں جسم کی حفاظت کرنا جسم سے پانی کے ضائع ہونے کو روکنا درجہ حرارت کے توازن کو برخرار رکھنا ناکار آشیا کا اخراج کرنا یہ تمام ہمارے خال یا جلد کے افعال ہیں چلیے بچو اپنی بیازوں میں گھر پر کام لکھ لیجئے پہلا سوال ازلاتی باف کی تین خسموں میں فرق کو اشکال کے ذریعے آپ ظاہر دوسرا سوال خلب ازلات کے افعال کی فہرست بنائیں دوسرا سوال اپیتھین الباف کے افعال کی فہرست بنائیں تو امید ہے آپ تمام کو آج کی ایک لیس میں بڑا مزا آیا ہوگا بہت کچھ آپ نے اس میں آپ کی معلومات کا زخیرہ بڑھا ہوگا آپ نے بہت کچھ اس میں سیکھا ہوگا تو اس سے ہمارے سبخ کا اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ